شہزادہ چارلیس اور لیڈی ڈیانہ کے بڑے بیٹے شہزاد ویلیم اور ان کی اہلیا ڈیچز آف ٹیمبریج کیٹ میڈلٹن اگلے ہفتے پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے کون کون سے شاہی خاندان کے افراد کب کب پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں اور ان کے دورے کے حوالے سے کچھ دلچسپ حقائق بھی سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں پاکستان اور برطانیہ کے درمان تعلقات کی ایک درینہ تاریخ ہے سن انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے بعد سے برطانوی شاہی خاندان کے کئی افراد نے پاکستان کے دورے کی ہیں اریزویت دوئیم برطانیہ کی تاریخ میں سب سے طویل مدت تک برسر اقتدار رہنے والی ملکہ ہے انہوں نے انیس سو اکسٹھ میں برزگیر کا دورہ کیا اور پاکستان بھی آئیں اس وقت کہ صدر ایوب خان نے ان کا استقبال کیا اور ان کا پاکستان میں ایسا استقبال ہوا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی ایسے لگ رہا تھا کہ پورا کراچی ہی ملکہ کا استقبال کرنے کے لیے گھروں سے سڑکوں پر نکل آیا ہے ملکہ کے ساتھ شہزادہ فلپ بھی موجود تھے ملکہ نے اپنے دورے میں کراچی کے فیرحال میں منقض ہونے والی ایک تقریب میں شرکت کی شہزادہ فلپ نے کورنگی ٹاؤنشپ منصوبے کا بھی دورہ کیا تھا جو اس وقت امریکہ کے اشتراک سے تعمیر کیا جا رہا تھا کراچی کی صدارتی رہائش گاہ میں ملکہ کے احزاز میں ایک اشائیہ بھی منقض ہوا انہوں نے لاہور کی وادشائی مسجد کا دورہ کیا اس کے بعد شہزادی ڈیانہ انیس سو اکانون میں پاکستان کا دورہ کیا انیس سو کاسی کو لیڈی ڈیانہ کی شادی شہزادہ چارلیس سے ہوئی جس کے بعد وہ لیڈی ڈیانہ شہزادی ڈیانہ بن گئی شہزادہ ویلیم کی والدہ شہزادی ڈیانہ کل تین بار پاکستان آئی ان کا پہلا دورہ انتہائی کامیاب تصور کیا جاتا ہے اس دورے میں انہوں نے پاکستان کے طول و عرض کا سفر کیا اور اپنے سادہ انداز اور مقامی فیشن کو اونانے کی کوششوں کے ذریعے پاکستانی عوام کے دل جیت لیے شہزادی ڈیانہ نے اسلام آباد کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اس کے بعد لاہور میں انہوں نے بادشاہی مسجد کا دورہ کیا اور ویمن کالج کا دورہ بھی کیا شہزادی ڈیانہ نے پھر پاکستان کے شمالی لوکوں کا رخ کیا اور پاکستان کا قدرتی حسن دیکھ کر حیران رہ گئی انہوں نے صوبہ زرد میں خیبر پاس کا دورہ کیا جہاں انہوں نے فرنٹیئر قور کے ریجمنٹ خیبر رائفلز کے ساتھ قیام کیا اور چترال اسکارٹس سے بھی ملی انہوں نے پاکستان کے چپے چپے کا دورہ کیا اس سے پہلے آج تک کسی نے پاکستان کا اتنا ڈیٹیل دورہ کبھی نہیں کیا شہزادی کا یہ دورہ ایک ایسے وقت ہوا جب ان کے اور شہزادہ چارلس کے درمیان تناؤ چل رہا تھا لوگوں کا خیال تھا کہ یہ دورہ ان کے لیے فائدہ بن نہ ہوگا لیکن انہوں نے اپنے نقادوں کو غلط ثابت کر دیا اور اس دورے کے چرچے پاکستانی میڈیا میں کئی ہفتوں تک گونچتے رہے اس کے بعد شہزادی ڈیانہ نے ایک دفعہ پھر انیس سو چھانوے میں پاکستان کا دورہ کیا جب انیس سو چھانوے میں ڈیانہ پاکستان واپس آئیں تب تک ان کی شہزادہ چارلس سے الہدگی ہو چکی تھی وہ عمران خان کی سابق بیوی جمائمہ خان کی دعوت پر دو دن کے نیجی دورے پر لاہور آئیں اور یہاں انہوں نے شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے پیسے کھٹے کرنے کی غرض سے منقد کی جانے والی چند تقریبات میں حصہ لیا جمائمہ کے ساتھ اپنی گہری دوستی کی بدولت شاہی خاندان کے روایتی انداز کے برعکس شہزادی یہاں بھی لوگوں میں گھل مل گئی اور ایک دفعہ پھر شہزادی ڈیانہ انیس سو ستانوے میں پاکستان کا دورہ کیا اپنی وفات سے چند ماہ قبل انہوں نے شوکت خانم کینسر ہسپتال کی افتتائے تقریب میں شرکت کی اور اس کے چند ماہ بعد شہزادی ڈیانہ اکتیس اگسٹ انیس سو ستانوے میں پیرس میں ایک کار حادثے کے نتیجے میں دنیا سے چل بسی اس کے بعد ایک دفعہ پھر ملکہ الیزبت دوئیم انیس سو ستانوے میں پاکستان کا دورہ کیا ملکہ الیزبت نے پاکستان کی آزادی کی پچاس سال مکمل ہونے کے سلسلے میں یہ دورہ شہزادی ڈیانہ کی ہلاکت کے محض پانچ ہفتوں بعد منقض کیا گیا تھا وہ اکتوبر میں اسلام آباد آئیں جہاں ان کی ملاقات ملک کے صدر فاروق لگاری سے ہوئی اس دورے میں ملکہ نے پاکستان کی پارلیمان کی مسترکہ اجلاس سے خداب کیا اور ان کی ملاقات سابق وزیر آزم بے نظیر بھٹو سے بھی ہوئی اس کے علاوہ وہ فیصل مسجد بھی گئی راولپنڈی میں اس وقت پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ میچ بھی جاری تھے ملکہ نے میچ کے تیسرے دن کا کھیل دیکھا اور کھلاریوں سے بھی ملی لاہور میں انہوں نے ایک چرچ کا دورہ کیا اور ان کے عزاز میں شاہی قلعے میں ایک عشائیہ بھی منقض کیا گیا لیڈی ڈیانہ کی وفات کے بعد شہزادہ چارلیس نے ڈچس آف کارنوال سے شادی کی جس کے بعد دوہزار چھے میں شہزادہ چارلیس اور ان کی اہلیہ ڈچس آف کارنوال اکتوبر دوہزار چھے میں پاکستان کے دورے پر آئے تھے شہزادہ نے اپنے دورے میں پاکستان کے صدر پرویز مشرف اور دیگر رہنماؤں سے ملاقاتیں کی اور پرنس کریم آغا خان کے ساتھ پاکستان کے شمالی علاقے ہنزہ اور سکردو بھی گئے اس دورے میں انہوں نے سن دوہزار پانچ میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں آنے والے زلزلے سے مچنے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے کیا جانے والے اقدامات کا جائزہ بھی لیا شہزادہ اور ان کی اہلیہ نے اپنے دورے میں لاہور میں ایک سکھ گردوارہ بھی دیکھا اور مشہور بادشاہ مسجد بھی گئے اور اب ایک دفعے پھر تیرہ سال بعد شہزادہ چارلیس اور لیڈی ڈیانہ کے بڑے بیٹے شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلیہ دوستو آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ